بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو فرینڈ اب پینٹ کرنا ہوا آسان کسی بھی چیز کو خوبصورت سے پینٹ کرنا ہو جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے ایک فریج پینٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نہ ہی ہم نے برش یوز کیا ہے نہ ہی ہم نے کوئی مشین نہ ہی ہم نے کوئی گن یوز کی ہے اس میں نہ تو ہمیں بجلی کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں دوستو برش کی ضرورت ہے جیسے کہ بار بار ہمیں برش لینے پڑتے ہیں تو یہ سارے چیزوں سے چھٹکارا اور مشین سے بھی اچھا پینٹ اور شفائی میں آپ کسی بھی چیز کو پینٹ کر سکتے ہیں زبادہ سا جو گاڑا صرف ستر روپے میں یہ دیکھ لیں گے اگر ہم اس کو دوستو برش سے پینٹ کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے لکیریں اور چھوٹے چھوٹے سے اندر دوستو اس میں جریہاں وغیرہ رہ جاتی ہیں تو پینٹ جو ہے ہمارا اچھا نہیں ہو پاتا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ایسا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کا خرچہ بھی نہ ہو صرف اور صرف ستر روپے کے خرچے میں میں آپ کو آج پینٹ کرنا سکھاؤں گا بہت ہی مناسب قیمت میں بہت ہی زبردست اور مشینری کی طرح یہ پینٹ کا ڈب آپ کو سمجھنے موجود ہے اس کے پاس ہمیں ایک بوٹل میں دوستو پٹرول لے لینا ہے اور دوسری بوٹل دوستو ہمیں خالی لے لینی ہے آپ کے پاس لیٹر میں ہو یا کوئی بوٹل آپ کے پاس دوستو اس طرح کی خالی میں ہونی چاہیے تو اس طرح کی آپ نے بوٹلیں دو لے لینی ہے ایک میں آپ نے پٹرول لے لینا ہے اور دوسرے میں دوستو آپ نے یہ لینا ہے مٹی کا تیل بھی آپ لے سکتے ہیں پٹرول بھی آپ لے سکتے ہیں پٹرول لیں گے تو قدر جو ہے جلدی خوش کھو جاتا ہے مٹی کا تیل اگر لے لیں گے وہ بھی بیسٹ ہے وہ بھی زبردست چیز ہے وہ تھوڑا سا مہنگہ ہے اب پینٹ کا ڈپا ہم کھولتے ہیں تو اس کے اوپر یہ دوستو جو ہے کلر اس کا کچھ اور ہے یہ اوپر کیا چیز ہوتی ہے یہ دوستو لے کر ڈالا ہوتا ہے جیسے کہ شیشے نماز تھوڑا سی چمک دینے کے لیے کلر میں یہ لے کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے نے آپ نے کلر کو کھول کر اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہوتا ہے آپ کلر خود ہی دیکھ لیں اوپر کس طرح کا کلر ہے اور پینٹ کا کلر اوریجنل جو ہے وہ کس طرح کا ہے تو اچھے سے آپ نے اس کو دوستو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کا اوریجنل کلر آپ کے سامنے ہے تو اب آپ نے کوئی بوٹل تھوٹچی کٹ لینی ہے اور اس میں آپ نے پینٹ بنانا ہے ٹھیک ہو گیا الگ سے تو پینٹ کو آپ نے دوستو بہتر تو یہی ہے کہ کسی جالی وغیرہ میں اس کو آپ پینٹ ڈال دے وقت اس کو دوستو جالی کا استعمال کرنے تاکہ یہ اگر اندر کوئی کچھ رہا ہو تو وہ نا جائے اس میں اس کے بعد پیٹرول مکس کرنا ہے اور پیٹرول مکس کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں آپ نے بوٹل میں اس کو آپ نے ڈال کر اوپر سے آپ نے ڈکنا بند کرنا ہے اور ڈکنا بند کرنے کے بعد اچھے سے اس کو دوستو آپ نے ہلانا ہے تاکہ یہ مکس ہو سکے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے سمپلی دوستو کسی بھی ہارڈ ویئر کی شوپر جا کر یہ اپنے شاور لینا ہے یہ آپ کو ستر سے ساٹھ سے ستر روپے میں مل جائے گا مجھے یہ ستر روپے میں ملے ہے اس کا جو پائپ کا سائز یعنی سے جو کلر کو کھچنے کے لیے اپنے اپنے بوٹل کے ساب سے رکھ کر اوپر والا جو فالت ہوگا آپ نے کار دینا ہے اور یہاں اس میں دوستو اس میں پائپ جو ہے اس جگہ پر آپ نے رکھ کر اچھے سے دوستو فٹ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے شاور اپنا جو ہم نے لیا ہے کلر کرنے کے لیے اس کو ہم نے دوستو اپنی بوٹل پٹرول والی میں ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے چلانا ہے تاکہ پٹرول جو ہے اندر چلا جائے سیدھا ہم نے اس میں کلر والی بوٹل میں اس کو نہیں ڈالنا اس طرح سے ہم نے پٹرول میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا چلا لینا ہے تاکہ اس کے اندر پٹرول چلا جائے اس کے بعد آپ نے دوستو پینٹ والی جو ہم نے بوٹل بنائی تھی اس میں آپ نے اس کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد سیمپل میں آپ کو کلر کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ کے سمجھے مشین کی طرح اچھے اور سفائی میں بہت ہی زبادست انداز میں یہ کلر کرتا ہے یہ میں نے فریج دوستو پینٹ کی ہے شروع میں میں آپ کو دکھایا تھا تو یہ آپ کے سمجھے کر رہا ہے بہت ہی اچھا ہے نہ ہی ہمیں اس میں کوئی الیکٹرک سٹی ہماری یوز ہو رہی ہے نہ ہی ہمیں دوستو کوئی مہنگی مشینریہ لینے پڑتی ہے یہ ستر روپے میں آپ اپنے بوٹل میں ڈال کر کسی بھی چیز کو آپ پینٹ کر سکتے ہیں اور مشین کی طرح بلکل خوبصورت اور بورش سے بھی جان چھوڑا ہے بار بار بورش لینے سے بھی اور کوئی بھی چیز آپ دوستو پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی یونیک سا آئیڈیا اور کلر بھی بہت کم خرچ ہوتا ہے آپ کے سامنے ابھی بھی کافی سارا کلر بچا ہوا ہے ہم نے پوری فریج دوستویں سے پینٹ کی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے شاور کو پیٹرول بوٹل میں ڈال کر اچھے سے آپ نے پھر پیٹرول اندر سے اس میں گزار دینا ہے اور اس میں کوئی باش کر کے رکھ دینا ہے دوبارہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کیا آج کی یہ چھوٹی سنوارمیشنل کو پسان رہا ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر یہ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اللہ حافظ